اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے مزاج ہیں حضور آپ لوگوں کے ٹھیک ہیں اور دو دن پہلے اوریا مقبول جان کا ایک پروگرم تھا جس میں ان کو بڑا غصہ تھا مفتی صحیح صاحب کا کہ انہوں نے ان کی آقا کے اوپر کیوں ایسا الزام لگا دیا مفتی صحیح صاحب نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کا جو پہلا نکاح تھا وہ غیر شریح تھا کیونکہ بشرا بی بی اس وقت عدت میں تھی اور عدت میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا اور انہوں نے ٹائم نہیں گزارا پھر ان کو دوسرا نکاح کرنا پڑا اس پر بہت سی تعویلیں دی گئی اور پھر پی ٹی آئی پہ تو پھر ایک سنسنی سی پیدا ہو گئی اور سب سے گھٹیا بات جو کی ان میں سے جس نے بازی لے گیا تمام باتوں میں سے وہ تھا اوریا مقبول جان جی اور یہ مقبول جان نے کہا کہ بیسیکلی مفتی صحیح تو غصہ اس لیے ہے عمران خان پر کہ عمران خان کو اس نے یہ کہا تھا کہ آپ میری بہن کے ساتھ شادی کر لے بات بتاؤں آپ کو یہ مفتی صحیح صاحب کی آپ کو بات ہے پوری پی ٹی آئی جانتی ہے مفتی صحیح صاحب ان کی کوئی کمیٹی میں تھے کہ انہوں نے کئی دفعہ عمران خان صاحب کہا کہ میری امچیرہ ہے اس کے اب تک شادی نہیں ہوئی آپ اس سے شادی کر لیں اب عمران خان صاحب نے شادی نہیں کی اب یہ ایک یہ بھی اندر اور وہ اس نے شادی چونکہ نہیں کی اس لیے ان کو غصہ تھا تو ایسی گھٹیا کم ظرف انسان ہی بات کر سکتا ہے ایسی گھٹیا بات بلو دا بیلٹ بات غیر کر سکتا ہے تو عمران خان کر سکتا ہے اور پھر عمران خان کے کچھ ہواری بھی کر سکتے ہیں ان سے کوئی مجھے امید نہیں ہے کیونکہ ایک تفن زدہ لوگ جن کے مو سے بدبو جن کا ذہن تفن زدہ ہو ان سے ایسی ہی بات کی جا سکتی ہے اسی توقع کی جا سکتی ہے اور پھر چاچ بولے تو بولے چھلنی بھی بولے جس میں ستر چھے دھو اور یا مقبول جان صاحب خود کیا ہے ابھی دو دن پہلے حرف راست کے سب کا ان کے انکر جمیل فاروقی نے جو انسس کے بارے میں انکشاک کیا اس پر بہت ڈسکشن ہوئی امرارخہ تو بہت خوش ہوا ہوگا کم از کم کچھ نہیں تو وہ اس کے بہت سے ہواہائرین اور اس کے جو لے پالک ہے وہ اس کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں جس میں اور یا مقبول جانوں کے بارے میں جمیل فاروقی جو پی ٹی آئی کا ہی پروردہ ہے اس نے یہ کہا تھا کہ اوریا مقبول جان کا دل اور دماغ اس کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے جی اور اس نے کہا کہ حرف راست کی جو پروڈیوسر ہے جو اس کے ساتھ دمچھلا کی طرح ہر وقت ساتھ ہو چپکی رہتی ہیں وہ اس کو اپنی بیٹی کہتا ہے لیکن بیٹی کا ساتھ اس کے جنسی تعلقات ہے یہ اپنی بیٹی کے ساتھ اس کے جنسی تعلقات ہے اس طرح یہ سمجھنی کی اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ بہر جانا ہو کسی جگہ پر جانا ہو جو ہوتل بوک ہوتے ہیں وہ اسی کمرے میں سوتے ہیں کہ دونوں یہ کمرے میں سوتے ہیں یہ ساتھ ہی وقت ادارتے ہیں اور پھر اس نے بہت سی اور باتیں کی اور یہ بھی اس نے یہ کہا کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ حرف راز کہ یہ جو پروڈیوسر ہے کن سے کہنے پر کس کے ایمہ پر اس کو ٹی وی چنز نیو نے اپنا پروڈیوسر رکھا ہوا ہے اور یہ بہرحال تو اسی طرح بہت عقصہ پہلے پانچ چھ سال پہلے ایک مشہور صحافی تھے بلال صاحب بلال غوری بلال غوری نے ایک بات کہی تھی اس نے کہا تھا کہ بھی یہ شخص اور یا مقبول جان تو دوسروں کے ایوب کو اپنی پاکیزگی کے محدب حدثے سے ان کے ڈیفیکٹس ان کے شخصیت کے کمزوریوں کو ڈھونڈتا پھیل رہا ہوتا ہے کیا اس شخص کی اپنی ملافقت تو ملاحظہ فرمالیں کہ جو شخص دوسروں کے ایوب ڈھونڈتا ہے دوسروں کو تنقید بناتا ہے دوسروں کو حدثے تنقید پہ رکھتا ہے وہ اس کا اپنی صورتحال یہ ہے کہ یہ شخص کے اس شخص کے معاشقے ہر زبان زدہ آم ہے اور دوران سروس جب وہ سیلی سروسس میں تھا تو اس وقت بھی اس کے معاشقے تھے اور یہاں تک کہ سنا ہے کہ اس نے اپنی ملازموں تک کو جو عورتیں تھی ان کو بھی نہیں چھوڑتا تھا سب آرڈینیٹس جو رڑکیاں تھیں جو ان کی دفتر میں کام کرتی تھی وہ بھی اس کی جنسی حوث کا شکار ہوتی رہی اور تو اور یہ شخص یہ شخص اس قدر گھینونی کردار کا مالک تھا کہ جب اس نے چینل کو چھوڑا تو بھی محبت انکر سے اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے کوشش کی ان کو اپنے دام میں الجھانے کی کوشش کی اس کے چکنی چپڑی باتوں میں الجھانے کی کوشش کی تو بیسیکلی جو اس نے داڑی رکھی ہویا یہ سائن بورڈ ہے سادہ لوگوں کو بے بھوست بنانے کے لیے تاکہ لوگوں میں اپنے تقدس کا ایک شخصیت کا ایک دھاک وہ بٹھائے رکھیں اور یہ شخص سادہی کا اگرچہ درست دیتا ہے لیکن یہ تو دیکھئے کہ یہ کیوبا کے مہنگے ترین سگار پیتا ہے ایٹیلین شوز ایٹیلین ڈریسز پہنتا ہے فرانس کی عالی خوشبویں استعمال کرتا ہے جو تصور بھی کوئی شخص نہیں کر سکتا استعمال کرنا کے لیے ان کی اپنی بیٹی لوگوں کی بچیوں کے بارے میں تو یہ کہتا ہے کہ یہ جینز کی پینٹے پہنتی ہیں مغرپی لباس پہنتی ہیں لیکن اپنے بچیوں کو اس نے یورپ نے تعلیم دلوائی اس کی چھوٹی بچی امریکہ میں پڑھتی رہی پانچ سال پہلے وہیں اس کی شادی بھی ہوئی ہاں اس نے جو ہے جینز کی پینٹے پہنی غیر محرم نامحرم لوگوں کے ساتھ اس کے ان کے ساتھ گمتی پھرتی بھی رہی میں اس پاپ کو ڈسکسی نہیں کرتا وہ گمتی پھرتی رہی یا کہ اس کرتی رہی لیکن مجھے ایک بات ضرور ہے کہ وہ شخص جو ملالا کے جینز کی پینٹ پہننے پر اس پہ محترس تھا اپنی بیٹی اس کو کیوں نظر نہیں آئی اور دوسری بیٹی بھی یورپ میں ہے اس کی شادی بھی وہیں کروائی اس کی پوری خاندان کی طرز زندگی بودوباش پورے یورپن سٹائل میں ہے اور ایک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مغرب کے سانچے میں ڈھلا ہوا اس کی سانچے میں ڈھلا ہوا اس کی پورا خاندان ڈھلا ہوا ہے اور یہ شخص اگر اس طرح کی باتیں کرے اور لوگوں پر اگلیاں اٹھائیں تو اس بیغیرت انسان کو بے شرم انسان کو شرمانے چاہیے لیکن شرم کے لیے بھی غیرت کا ہونا بڑا ضروری ہے جو اس بیغیرت کے پاس نہیں ہے بہرحال اور یہ شخص میں اس کا شخصیت تو اس وقت میں نے سامنے انتشاف ہوا میں بھی آپ کی طرح جو لوگ اس سے بڑے متاثر ہیں میں ابھی بلا متاثر تھا قصور میں میں نے ایک جلسہ کروایا تھا ایک پروریم کروایا تھا تحریک رحمت کے حوالے سے پروریم میں وہاں بہت سے لوگ مدعو کیے گئے اس میں اوریا مقبول جان بھی تھا تو اوریا مقبول جب آیا تو وہاں اس نے برملا اس کا ہے پورے بھرے مجمعے میں اس نے کہا کہ جمہوریت کفر ہے کفر ہے کفر ہے میں بار بار کہوں گا جمہوریت کی سیاست کفر ہے ٹھیک ہو گیا پھر اس نے کہا بوکو حرم اور دائش اور طالبان ایک اسلامی طرزے کی سیاست پر اپنی سرگرمی جائی رکھی ہوئی ہیں اور یہ قابل ستائش حمل ہے ان کا یہ اسلام کے مجاہدین ہیں اچھا یہ بات تو اس وقت تھی چھ سال پہلے کی بات اور لیکن ابھی پر اس کے روئے بدلے نہیں آج بھی یہ شخص دائش کی تنظیم کو طالبان کو اور بوکو حرم کو این اس کی خرمیوں کو دشت کردی کی خرمیوں کو جہاں لوگوں کو گرل کیا جاتا رہا جہاں لوگوں کو مار دیا جاتا تھا جہاں مخالفین کو ذرا ذرا سا کی بات پر ان کو نشان عبرت بنا دیا جاتا تھا اس کو این اسلامی قرار دیا جاتا اس کو سنت شریعت اتا کرتا رہا لوگوں کے اپنے مخالفین ہوسی قبائل کی بچیوں کو جب اور دوسری مخالفین کی بچیوں کو جب دائش کی لوگوں نے اپنی جنسی تشدد کا نشانہ بنایا ان کو لوڈیاں بنایا ان کو منڈیوں میں فروخت کیا تو اس شخص نے اس کو جسٹیفائی کیا اس کو جائز قرار دیا اور یہ ایسا شخص آج اگر ٹی وی چیلنز پر بیٹھا ہوا درست دے رہا ہے اور حکومت خاموش ہے اور حکومت وہ حکومت اور خاصت پاکستان کی وہ حکومت یا وہ سیکیورٹی ادارے جو پاکستان جو اس وقت ایف ایٹی ایف کی نظر پر ہے اور پوری دنیا اس کی نظر پاکستان کی سرگرمی اوپر ہے تو اس جیسے بے غیرت لوگوں کا اور بیمان لوگوں کا اور بھٹکے ہوئے لوگوں کا ٹی وی چیلنز پر بیٹھ کے درست دینا اور اس پر پمندین نہ لگنا ان کو گلفتار نہ کرنا پھر مجھے حکومت پر اور سیکیورٹی ایجنسیز کی اور ہماری اسکری کی عدد پر بھی مجھے افسوس ہوتا ہے کیونکہ آپ نے کس بنیاد پر اس شخص کو اجازت دے رکھی ہے کہ وہ ٹی وی چیلنز پر بیٹھ کر اس قسمتی گفتگو کرے اور آج وہ باشن دیتا پھرے ذاتی زندگی میں یہ کس قدر بھیانک ہے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے لوگوں کو جہاد کی ترغیب دے کر لوگوں کو اکساتے ہیں بچوں کو اکساتے ہیں اور اس ان پروکسز کو جس کو جہاد کا نام لیا جاتا ہے اس آگ میں لوگوں کے بچوں کو غریب لوگوں کے بچوں کو اندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے اور آج بھی کیا جا رہا ہے لیکن کوئی پوچھ رہے والا لگی ہے کوئی اس سے سفسار کرنے والا لگی ہے کوئی اس سے یہ نہیں پوچھ رہے والا کہ اپنے بچے تم نے کیوں نہیں بیجے ان تمام لوگوں کو جو جہاد کی لوگوں کو ترغیب دیتے رہے لوگوں کو بچوں کو کشمیر میں مروا دیا مختلف جگہوں پر مروایا اور انہوں نے دائش میں شامل کروایا طالبان میں شامل کروایا کبھی کسی نے پوچھنے کے جسارت پی نہ کی کہ ہمیں تو تم لوگ درست دیتے ہو جہاد کا تو اپنے بچوں کو یورپ بھیجتے ہو اپنے بچوں کو ہاورڈ اور اکسپورڈ اور دوسری یونیورسٹری سے بھیجتے ہو تاکہ وہ وہاں سے اعلیٰ تعلیم لے کر یہاں بڑے بڑے عوضوں پر آ کر تائینات ہوں اور ان پر حکومت کریں اور اپنی تم لوگ کی یہ صورتحال ہے اور لیکن ہم لوگوں کو ہم غریبوں کے بچوں کو تم لوگ اندر بناتے ہو کوئی جس سے پوچھنے والا ہے ارحال ایک بات ہے کہ لوگ بہت جلد ان جیسے جالی لوگوں کے متاثر بھی ہوتے ہیں کیونکہ یہ اسلام کا نام لیتے ہیں وہ شخص بھی ریاست مدینہ کا نام لے لے کر جس کو پورا شکت علمہ بھی پڑھنا نہ آتا ہو وہ بھی اسلام کا نام لے کر دین اسلام کے نام پر لے کر اسلامی ٹچ دیتا رہا ہے اور لوگ کو بے وکوف بناتا رہا اور آج بھی لوگ بے وکوف بن رہے ہیں ہم تو یہ اثر پر کیا ہے مفتی صحیح صاحب کے اوپر اس نے الزام لگایا ہے اس جیسے گھٹیا الزام یقینی عمران خواہ جیسے بندے کی ہی ذہن کی پیداوار ہو سکتی ہے کہ کسی کو پھر کوئی بھی الزام لائک کر دے کچھ بھی کہہ دے کون پوچھنے والا ہے کون اس کی زبان کو گرفت ملانے والا ہے کوئی بھی نہیں کتنی شرفہ کی اس نے پگلیاں اچھار دی ہوگی جو سر سے پاؤں کے ناکھوں سے لیٹر سر کے بال تک گناہوں میں لپٹا ہوا ایک گنڈا بدبودار شخص عمران خان اور اس کے ہواری تمام وہ لوگ جو انتہا کے گھٹیا لوگ ہیں اور یا مقبول جیسے جان جیسے لوگ ہیں ان کو عمران خان جیسی قیادت ہی ضرورت ہے جس میں کوئی حیاء اور شرم نہ ہو بہرحال ہم تو یا روز ان بزرگوں کو اپنا اپنا رہنما تصور آج بھی کرتے ہیں ان سے متاثر ہوتے ہیں کہ ایک بار شورش کاش میری مرہم لکھتے ہیں کہ رقم دراز ہیں کہ سیدہ طاولہ شاہ بخاری جو مجلس احرار کے امیر تھے اور خطو نبوت اور انگریز برطانوی سامرات کے خلاف وہ ایک برہنہ تلوار رہے ایک بار وہ محفل میں بیٹھے ہو ہوئے تھے تو ایک دوستوں کی محفل میں کچھ لوگوں کی محفلیں بیٹھ کر انہوں نے ایک شائر ہے تھے اس دن میں اختر شہرانی ان کا ایک شیر پڑھا تو شیر جیسے پڑھا تو ایک صاحب بولے اس نے کہا شاہ جی وہ اختر شہرانی کا آپ نے شیر پڑھا ہے وہ آپ کا دوست ہے آپ نے کہا جی میرا دوست ہی ہے تو آپ نے کہا وہ تو شرابی ہے تو آپ نے کہا کیا آپ نے اس کو شراب پیتے دیکھا ہے تو اس نے کہا نہیں تو دوسرا ایک شخص وہاں بیٹھا بول پڑا اس نے کہا نہیں جی میں نے دیکھا ہے تو اس نے کہا شاہ صاحب نے کہا اگر آپ نے دیکھا ہے تو اس کے گناہ کو پردہ لٹا لے رہا تو یہ عالی ظرف انسانوں کی یہ بہت بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہ پردہ فوشی کرتے ہیں مجبوری میں آج یہ جب بول رہا ہوں تو صرف اس لیے بول رہا ہوں ورنہ میں اوریا مقبول جان کو اس لیے بھی بہت عرصے سے جب میں دیکھا اور جان چا تو یہ میں نے محسوس کیا تھا یہ ایک چھوٹی سوچ کا گھٹیا انسان ہے اب اس جیسے انسان سے آپ کس طرح کی توقع کر سکتے ہیں ایک سطحی لیول کا انسان جس نے ایک داڑی اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ آپ کو بے مقوف بنا سکے یہ داڑی اور باقی اب تو میرے خیال میں امامہ بھی پہلنا شروع ہو گیا ہے سبحان اللہ لیکن اندر سے یہ بہت پلیت انسان ہے کمینہ انسان ہے چھوٹے سے کردار کا انسان ہے اور اس چھوٹے سے کردار کے انسان سے ہم ایسے ہی توقع کر سکتے ہیں اس طرح کی بات کی توقع کر سکتے ہیں تو کسی شخص سے متاثر ہونے سے پہلے یہ یقین کر لیا کریں کہ اس شخص کا اپنا ذاتی کردار کیا ہے ایک بظاہر اس نے اگر روپ اس نے دھار رکھا ایک بہروپیہ نے کوئی روپ دھار رکھا ہے تو یہ اداکار لوگ ہیں تو اداکار اسے متاثر نہیں ہوا کرتے گفتگو تو دلیب کمار بھی بڑی اچھی کر لیتا تھا دعلاق تو وہ بھی بڑی اچھے بول لیتا تھا اور یہاں مقبول جائنل جیسے لوگ اداکار ہیں ان یہ اداکاری کا اداکاری میں وہ روپ دھارتے ہیں ان روپ دھارے لوگوں سے آپ محفوظ رہے بچے رہے کیونکہ یہ لوگ نہ صرف آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں جب آپ کو پتہ چلتا ہے تو آپ کو دکھ بھی ہوتا ہے بلکہ حقیقت میں ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کیونکہ اگر یہ تعلق ہوتا اگر یہ پرگمیٹک ان کے روائے ہوتے عملی کردار ہوتا تو اپنے اولاد پہ تو کرواتے نہیں ان کے لیے تو یہ رول مارڈل اپنے اولاد کے لیے تو بن جاتے لیکن ان کے اولاد کو بھی ان کے کرداروں کا پتہ ہے انہوں نے وہی طرح سے زندگی اپنایا جو ان کی حقیقت میں ہوتی ہے اس لیے ان سے آپ محفوظ رہے اور میں تو اس طرح چاہتے جاتے اس نے کہوں گا ان کے پیچھے نہ چلو ان کی تمنہ نہ کرو ان کے پیچھے نہ چلو ان کی تمنہ نہ کرو سائے پھر سائے ہیں کچھ دیر میں ڈھل جائیں گے آپ ڈھل جائیں گے